بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں ہوں کلسوم حاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خیر و خریر سے ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بریس کریں تاکہ میری آنے والی ہار نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے آج میں بہت خاص موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں خدا رہا اپنی اصلاح کریں اور میرے وہ جو بھائی ہیں جو بھائی ہیں جو برونہ ملک جاتے ہیں سفر کرتے ہیں وہ جو باتیں جو جو کر دی ہیں کتنی کوئی پرابلمز اب ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں یہاں سے ایک پاکستانی جو ہے وہ سعودی رب میں گیا سعودی رب میں گیا تو یہاں سے اس کے تمام ڈاکومنٹس کلیر ہو گئے لیکن اس کو وہاں پر جا کر پکڑ لیا گیا گیا گرفتار کر لیا گیا اس کی وجہ کیا ہوئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ سعودی رب جا سکتے ہیں لیکن وہاں کا جو سسٹم ہے وہ تو بہت ہی تیز ہے انہوں نے اسے وقت اس بندے کو پیچان لیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ سال پہلے آپ کو یہاں سے واپس بھیج دیا تھا اب آپ واپس یہاں کیوں آگئے ہیں جبکہ ہم نے آپ کے ویزے پر غروب لگا دیا تھا کہ آپ آپ دوبارہ کبھی بھی سعودی رب میں نہیں آسکتے تو کیسے پاکستان کی امیگریشن نے آپ کو وہاں سے یہاں کے لیے سفر کے لیے تمام ڈاکومنٹس پورے کیے کیسے آپ وہاں سے سفر کر کے یہاں آئیں لہذا اس ہی وقت ائرپورٹ پہ جب اس بندے کی شناکت ہو گئی اس بندے کو سائٹ پہ کر لیا گیا اور امیگریشن کے حوالے کر دیا گیا موانا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو خیلی طور پر ڈیپورٹ کر دیتے جیسے کہ پہلے لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیتے تھے اسی وقت ہی نیکس ایروپلین پر اس کو واپس پھیج دیتے تھے لیکن اب وہاں کی جو پولیس ہے سعودی رب کی پولیس ہے مدینہ مربلہ ائرپورٹ کی جو پولیس ہے انہوں نے اس کو گرفتار کر دیا اور گرفتار کر کے سائٹ پہ لے گیا اور کہا کہ بتاؤ کس طرح تم یہاں پہ پہنچے ہو پہلے ناظرین ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو بہت سے بھائیں ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے جن کا نیا بیزہ ہوتا تھا اپلائی ہوتا تھا وہ پھر بھی نیا بیزہ لگا کے عمرہ اور حج کے بہانے دوبارہ سعودی رب سل جاتے تھے وہاں جا کے سائٹ پہ ہو جاتے تھے لیکن وہاں پہ جب پکڑ جاتے تھے ان کو ڈیپورٹ کر دیتا تھا تھا فوراں سے پہلے واپس پاکستان اگلے ہی جہاز پہ مٹھا کے دے دیتا تھا لیکن اب وہ واپس لوگوں کو نہیں بھیج رہے ہیں اب وہ وہاں پہ گرفتار گ ڈال رہے ہیں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی امیگریشن سے کیسے اپنے آپ کو پاس کیا اور کس طرح آپ ائرپورٹ سے نگل کے یہاں تک پہنچے ہیں لہذا جب بھی سفر کریں اپنے تمام ڈاکومنٹس کو اپنے تمام چیزوں کو پورا کریں کلیر کریں دوسری خبر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ وہاں سعودی رب میں کوئی غیر ملکی تھا اس نے کیا کیا کہ اپنے چاکو دکھا دکھا کے وہاں کے دکانے ہیں ان کو لوٹ رہا تھا اور دوسرے لوگوں کو لوٹ رہا تھا جو کہ عام لوگ وہاں پہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں لوگوں نے تو اس کے لئے کمپلین نہیں کی کیونکہ وہ رستے میں چاکو دکھا کے لوگوں کو لوٹ رہا تھا لوگ اس کو کافی رقم دے رہے تھے لیکن جب اس نے دکانوں کو لوٹنا شروع کیا تو دکانوں میں کیمرے لگے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ انہوں نے اس کی ریکارڈنگ کر دی جب وہ دکانوں سے چوری کر کر چلا گیا تو پولیس وہاں پہ آگئی پولیس نے اس کی ریکارڈنگ دیکھی ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد اس بندے کو پہچان کے اس کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی کیونکہ سعودی عرب میں چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا قتل کرنا بہت سنگین گناہ ہے جس کی تلاپی نہیں ہے وہاں پہ تو فوراں جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کار دیتے ہیں قتل کا بدلہ قتل ہے اگر آپ نے کسی کو مارا ہے تو فوراں دور پہ اس کو سزا دی جاتی ہے لہذا انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے اس طرح دکانوں کو کیوں لوٹا ہے وہ کہا گیا، تم نے لوگوں کو کیوں لوٹا ہے تو اس کو پکڑ- پھوراں سے پہلے پسٹیوٹر کے حوالے کر دیا گیا میں کہا گیا بنائے کا تو مسئل ف Panchلہ قرؐ کی جاتے ڈالنا قورت وسط کے لوگ اللہ کا ہ comed Writing خواہ عل책 کو تمام تاری بھی بڑھ اور تو آپ کو ک personalized پ Hill gli پلس اس کوiges지를 بھی وسط وطificial فلما ملکس علاق کہ جاتھ nadie خاص طور پر سعودی عرب میں اور بھی بہت سے ملکوں میں ایسی بہت سے سہولیات ہیں کہ وہاں پہ چوری کو اور ڈاکے کو قتل و غارب کے جو کیس ہیں ان کو فرق طور پر وہاں کی گورنٹ پکڑ لیتی ہے اسی لیے یہ لوگ سہولت میں رہتے ہیں اور سہولت میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو بعد میں کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور یہ اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں ہمارے قانون سے وہاں کی قانون بہت بھی مختلف ہے تیسری اور اہم خبر جو کہ بہت خاص خبر ہے میری نظر سے گزری میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں کہ بہت سے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو روزی کمانے کے لیے باہر کے ملک جاتے ہیں سعودی عرب میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی قوارٹر میں رہتے ہیں اور بعض اوقات کسی ایک ہی بلڈنگ میں رہ کے وہ کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور جہاں پہ بھی مزدوری دیاری ملتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں ایسی ہی ایک بلڈنگ سعودی عرب میں بن رہی تھی جہاں پہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ مزدوری کارے تھے اسی مزدوری کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے ان کی آپس میں ترح کلامی ہوگی اور وہ آپس میں جھگڑنا شروع ہوگے انہوں نے دوسرے کے گریہ بان فارنا شروع کر دیا یہ دوسرے کو مارنا شروع کر دیا دکھے دینا شروع کر دیا گالی گلوچ کر دینا شروع ہوگی تھی دیر میں وہاں پہ ایک سعودی عرب بھی آیا جب اسے دیکھا کہ پاکستانی ایسے لڑے ہیں تو اس نے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی ویڈیو بنانے کے ساتھ وہ اس پر ان پر کمنٹس بھی پاس کرنے لگ پر اسے بندہ کسی کہتا ہے well done well done very good عموم پاکستان میں ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ بچے لڑتے ہیں آپس میں دو بچے بھائی بھائی لڑے ہوں تو پیرنز بڑا بھائی پاس پڑا کہتا ہے ہاں پکڑ لو اس کو اس کو ایسے گراؤ اس کو ایسے گراؤ ایسے ہی اس تو کمنٹری شروع کر دی ان پاکستانیوں پر جو پاکستانی اپس پر لڑ رہے ہیں کمنٹری کرنے کے بعد اس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی اب تک جب تک میں آپ کو خبر دے رہی ہوں وہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے سعودی ریب کے میڈیا پہ مخلو چینل پہ یہ جو ہے خبر ہے وہ لیک ہو چکی ہے اس کو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے بہت سے ملین کے حساب سے اس کو وہاں پہ ویوز پڑھ رہی ہیں اور لوگ بہت دیکھ رہی ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہی پاکستانی ہیں ہم جب بھی جاتے ہیں کہیں میں کام کی لئے جاتے ہیں تو وہاں پہ مل جھڑ کچھے کا پیار محبت سے رہنا چاہیئے گھروں سے بھائی مجبور ہیں کسی کو اپنے بچوں کا پیٹھ پانا ہیں کسی کو اپنے بہت بھائیوں کا کوئی ماں باپ غربوں سے تنگ آکے اپنے بچوں پر پیسہ خرج کر کے ان کو باہر کے ملک بھیتے ہیں کہ بٹا جائیں آپ کام کریں ہم گھر کے حالات اچھے ہوں تاکہ ہمارے گھر میں بھی کوئی سکون ہے اگر وہاں جا کے ہمارے گھر میں بھی کوئی سکون ہے اگر وہاں جا کے بھی ایسے ہی لڑائی چھگڑا کرنا ہے مابا میں جو اتنا آپ انویسٹ کیا ہے اور آپ جیل میں جائیں گے جب یہ خبر وہاں پہ وائرل ہوئی تو پولیس نے پولنہ سے پہلے ان کو پکڑ لیا پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا نہ کہ جیل کسی بھی ملکی ہو چاہے پاکستان کی ہو انگلینڈ کی ہو کسی سعودی عرب کی ہو جہاں کی بھی ہو جیل کے قانون بہت سخت ہے اور جیل میں تو بہت بہت سے جو لوگ ہیں جو بڑے ہمت والے ہیں وہ لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں ابھی جو کاکستانی وہاں پر جگڑا کر رہے تھے جن کی ویڈیو سعودی عرب کے آدمی نے بنائی کسی سعودی نے بنائی ابھی سعودی کو بھی پکڑا جائے گا اس سے بھی پوچھا جائے گا اور بہت جلد جو لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں ان کو سزا دی جائے گی دیکھیں اب ان کے بارے میں کیا سزا تجریز کرتی ہے وہاں بھی گورنمنٹ ان کو کیا سزا دیتی ہے ان کے قانون کے مطابقے پر سعودی کو جو قانون ہے وہ ناظرین بہت سخت ہے وہاں پر کسی بھی ج робہ اس جسم کاGr نہیں کرتے وہاں پر کوئی کام ہونے سے پہلے وہاں کی جو پلس ہے وہاں کی گورنمنٹ انرٹ ہوجاتی ہے کوشش کرتی ہے کہ جلد جلد مہیا کیا جائے جو بھی ہماری شہری کہ بھی ہمارے ملک میں ہیں اس کو س экспرادت مہیا کی جائے ابھی جو پاکستانی لڑے سے سعودی لڑے سعودی کو گرفتار کیا جائے گا اب اب ہر سعودی کیوں بھی گرفتار ہون چوٹوں کا گرفتار کر پاکستانی لڑے میں چکے ہیں وہاں کی گورنمنٹ ان کو کیا سزا دیتی ہے یا ان کو سزا دیتی ہے یا ان کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیتی ہے یا ان کو جن میں رکھتی ہے میری اپنے سب بھائیوں سے مزاری شاہ جو بھی سعودی عرب میں ہیں یہ کسی اور ملک میں ہیں لاحظر پیار سے امن سے رہیں اپنے ڈاکومنٹس کو چیک کریں میرا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے اگر میں اپنے کسی بھائی کو کوئی اچھا پیغام دے سکوں میری ویڈیو سے کسی کو کوئی میسیج مل سکے کسی کو کوئی بہتری ہو سکے تو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ کا کہہ اس نے مجھے یہ طاقت دی اور میری اصلاح کی طاقہ میں اپنے بھائیوں کو بھی بتا سکوں اپنے کومنٹس کے میرے کومنٹس میں اپنی رائے کا ذوئے اظہار کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو میرے ویڈاک کیسے لگتے ہیں